تو میں تمہارا خیال کروں گا تو اگر ہم اس کے بندوں کا خیال کریں گے اور اس کو صحیح سے اپنے آپ سے سنسیر ہو کر اس کو سرف کریں گے تو یہ تو مست ہے کہ پھر ہماری اپنی زندگی بہت اچھی گست رہے گی میں جو بھی کرنا چاہتی ہوں اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتی ہوں اور اچھا کریں جو بھی کریں جس سے انسانیت کی ہیلپ ہو سکے دوسروں کو مدد مل سکے اور اپنا اس میں مفاد نہیں ہو دوسروں کے لیے مفاد ہو کیا ہو رہا ہے پاکستان اتحاد نہیں ہے باکستان یہ بھی نظر آتی ہے دل دکھتا ہے بہت پکی بات ہے آپ اپنی زندگی میں کبھی ڈیفرنسز تو نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ جوڑنے ہی کوشش کریں گے جہاں بھی کسی آفس میں بھی ہوگے کسی یوریوریسٹی میں بھی ہوگے کسی ڈیفرنسز کا تو فرقہ کا حصہ تو نہیں بنیں گے نہیں نہیں کیا بات ہے آج آپ نے جتنا شو کیا ہے اتنا شو جو کیا ہے ہم لوگ کے لیے بچوں کے لیے تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اسے پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ کو پلیز ضرور دکھائیں کیونکہ آپ نے جو ہم پڑھی ہے بچوں نے اتنی لاؤٹلی اللہ کر کے جو آواز نکالی ہے ان کی یہ وانٹ ہے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ ہیلپ کریں جو کہ بہت سی چیزوں کے لیے مہتاج ہے دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہے عریبہ نے کوئی کرے یا نہیں کرے دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے کوئی کرے یا نہ کرے آپ اور میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ کی میری اکاؤنٹیبلیٹی ہے کہ آپ اور میں جب رات کو سوئے تو اس وقت ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ میں نے آج کے دن میں یہ پروڈکٹیف کام کیا ہے میں نے اپنی اس ویکنس کے اوپر کام کیا ہے میں نے اپنی اس پرابلم کے اوپر کام کیا ہے میں نے یہ والی آیت یاد کی ہے میں نے یہ والی عدیث یاد کی ہے اور یہ عادت آج پڑے گی تو آپ جب کل کو کسی سیٹ پر پہنچیں گے کسی پوزیشن پر پہنچیں گے تو یہ عادت ساتھ ہوگی کہ میں نے آج کون سا اچھا کام کیا ہے آج میں نے کسی گھنبر تو نہیں کی کسی کا دل تو نہیں دکھایا Thank you very much God bless you اور پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلن الرحمن الرحیم نیٹ ورک کتابوں سام ایک چھوٹا سا پرگرام منعقد کر رہے ہیں جس میں آپ کو عمران وحید صاحب اور خرم صاحب جو مارے ساتھ تشریف فرما ہے چھوٹا سا انٹوٹیکشن دیں گے آپ کو اسلام کے حوالے سے آپ کے ملک کے حوالے سے جنرل نولیج کے حوالے سے پھر آپ جو بھی کوشن کرنا چاہیں تو آپ کھڑے ہوکے کوشن کر سکیں تو پہلے میں دعوت دیتی ہوں مسٹر عمران وحید صاحب کو پھر ٹیس آپ آئیے اور بچوں کو اسلام کے بارے میں تھوڑا سا ڈڈیکشن دیں Thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں ناصرہ سکول یہ ملیر کیمپس آپ کی پرنسپل آپ کی ہیڈ میسٹریس تمام ٹیچئرز فیکلٹی سٹوڈنٹس آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ کوپریشن بھی کیا جب یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہم نے کہ ہم سٹوڈنٹس سے انٹریک کرنا چاہتے ہیں باتچیت کرنا چاہتے ہیں اور آج آپ نے جس طرح ویلکم کیا تو وی آر ریلی گریٹفول اور گوڈ بلیس یو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اس وقت میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جن میں سے میں ایک بات سے سیلیکٹ کر کے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ جو لوگ ہیں نا جو بچے ہیں آپ لوگ ایک گولڈ کی ایک اسیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اس ملک کی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سرمایہ ہیں ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا ایک یوتھ سرمایہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ڈائنگ جینریشن ایک وہ جو چلے گئے اس دنیا سے یا وہ اتنے ایجٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی رول پلے کرسکے ہیں اس ملک سے ایک وہ ہیں جو اس وقت بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے ایک وہ ہیں کہ جو آپ ہیں تو پورا فوکس جو ہے وہ آپ لوگوں پہ آکے رکھتا ہے کہ آپ لوگوں سے امید ہے اگر آپ لوگوں کے اندر انویسمنٹ کی جائے آپ لوگوں سے بات کی جائے آپ لوگوں کی ہیلپ کی جائے آپ لوگوں کے کوئیسٹنز کے آنسر کیے جائیں آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائیں آپ لوگوں کو انوائرمنٹ دیا جائیں تو دس پندرہ سال میں پاکستان has a very bright future ٹھیک ہے یوتھ کے لئے ایک جملہ ہے ایک ایک saying ہے انگریزی کے اندر کہ in youth we learn and in age we understand تو آپ کی جو age ہے یہ youth کا جو period ہے اس میں آپ learn کرتے ہیں learn یہ آپ کے لئے important ہے جیسے جیسے آپ mature ہوں گے یہ youth age سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ understand کرنے لگ جائیں گے جو آپ نے learn کیا ہے اس کی wisdom آپ کو ملے گی اس کی حکمت آپ کو ملے گی بات آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو جو گھوم پر کے پورا جو ایک focus ہے نا وہ youth ہے اچھا پاکستان بہت زیادہ خوش نصیب ملک ہے کہ 43% لوگ 25 years سے کم ہیں پاکستان کے اندر سوچیں 43% اگر آپ 18 کروڑ میں سے 43% نکالیں تو تقریباً 6-7 کروڑ لوگ 25 سال سے کم ہیں یہ کتنی بڑی طاقت ہے کتنی بڑی driving force energy ہے youth is all about energy آپ سے کہیں کہ آپ سارا دن کھیلتے رہیں آپ لوگ کھیلتے رہیں گے تھکیں گے نہیں you have that energy you have that motivation آپ کے پاس ایک جذبہ ہے صحیح لیکن یہی چیز ایک بہت بڑا challenge اور بدنصیبی بن سکتا ہے اگر ہم نے اپنی youth کو آپ لوگوں کو وہ environment نہیں دیا وہ mahal نہیں دیا وہ guidance نہیں دی وہ education نہیں دی وہ تربیت نہیں دی جس میں حکومت سے لے کر ماں باپ اور teachers سب کی ذمہ داری ہے اور دوسرا aspect ہے آپ لوگ کہ اس period میں اگر آپ نے وقت ضائع کیا اس period میں آپ نے learn نہیں کیا اس period میں آپ نے effort نہیں کی اس period میں آپ نے future کو نہیں دیکھا تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا کیونکہ آج میں look back کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کل کی باتیں میں school میں تھا کل کی باتیں میں college میں تھا کل کی باتیں میں university میں تھا پتہ نہیں لگتا time goes time flies پتہ نہیں لگتا بالکل بھی تو جو سب سے important بات ہے آپ کو سمجھنے کی آپ کے لئے اس وقت جو top priority ہے وہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے بتائیں پڑھنا education بیٹھ جائیں بیٹا top priority کیا ہے education لیکن میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ education کیوں حاصل کر رہے ہیں why کیا ambitions ہو سکتے ہیں کسی کو ڈاکٹر بننا ہوگا کسی کو انجینئر بننا ہوگا کسی کو سائنٹس بننا ہوگا کسی کو بزنسمن بننا ہوگا کسی کو کوئی چیارٹڈ اکاؤنٹن بننا ہوگا کریئر ٹھیک ہے یا self employed ہونا ہوگا یہی ہے نا objectives تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ success چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں آپ position چاہتے ہیں آپ پیسے چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کو ایک اچھی life ملے but education کا i'm sorry یہ مطلب نہیں ہے that's where we are wrong اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود تو strong ہونا چاہتے ہیں لیکن ملک کو second priority پہ ڈال دیتے ہیں خود ہم strong ہونا چاہتے ہیں what about our country تو اس کو reverse ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم strong ہوں گے لیکن ہمارا ملک بھی strong ہم کامیاب ہوں گے لیکن ہمارے ملک کو بھی کامیاب ہونا چاہیے ہم ترقی کریں ہمارا ملک بھی ترقی کرنا چاہیے تب تو یہ ساری چیزیں perfect ہیں کیونکہ education کا مطلب تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے اور ایک commitment ہے ایک commitment جو آپ کو ایک شعور دیتا ہے ویدتا ہے